السلام علیکم ورحمت اللہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد ہم سب یہاں جمع ہیں اس طرح کیا مجلس میں ورحضرت وارد آمد برکاتم العالی نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا جیسے کہ مجھ سے پہلے بہت سارے ساتھیوں نے اس مجلس کی خصوصیات آپ حضرات کے سامنے بیان کی حضرت دامد برکاتم العالی کی یہ نوازش ہے کہ انہوں نے مجھے بھی اس کے لئے سیلیکٹ کیا کہ میں بھی کچھ بات کروں تو میرا موضوع ہے محبت شیخ یہ جو راستہ ہے اس راستے کے اندر چند شرائط ہیں اگر ہم ان شرائط کو پورا کریں گے تو یہ راستہ بڑی آسانی سے تیہ ہو سکتا ہے اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو یہ راستہ بہت دشوار اور مشکل ہے اور اس کے اندر جو بنیادی شرط ہے یا اس کی ریڑ کی ہڈی ہے اس راستے کی وہ محبت شیخ ہے اس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ جتنا انسان اس کے اندر اپنی شیخ سے کامل محبت کرے گا وہ اس راستے کو آسانی سے اور جلدی تیہ کر سکتے ہیں اور جتنا اس راستے میں محبت میں کمی ہوگی یہ راستہ دشوار ہے ناممکن بھی ہو سکتا ہے اس لئے شیخ کی محبت اس پورے اس راستے کی اس سلوک کے راستے کی بنیاد ہے جس کے اندر جتنی زیادہ شیخ کی محبت ہوگی وہ اس راستے کو بڑی آسانی سے اور کہتے ہیں کہ پچھلوں سے جن کی محبت کم ہے ان سے پہلے اس راستے کو آسان تیہ کر لے گا شیخ کی محبت ضروری کیوں ہے اس میں چند باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں شیخ کی محبت کیوں ضروری ہے فرماتے ہیں کہ جس شیخ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی جس شیخ کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی تو اس شیخ کے ساتھ محبت کا حق بنت ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے اور جو شیخ کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی پڑھ دی ہے ایک درخت پر اس تجلی کی برکت سے آس پاس کا علاقہ جو برکت والا ہو جاتا تھا ایسے ہی جیسے کہتے ہیں یہی مثال ہے کہ شیخ کے اوپر جب اللہ کی رحمت کی ایک خاص نظر پڑھتی ہے تو آس پاس جو بیٹھے ہیں ان کے بھی دل منابر ہو جاتے ہیں تو اس لئے شیخ کی محبت ضروری ہے محبت شیخ کیا ہے فرمایا کہ ہر شیخ کی ہر بات کو نوٹ کرے اب یہ محبت بڑے گی کیسے کہ شیخ کی ہر بات کو نوٹ کیا جائے شیخ کی ہر بات کو نوٹ کیا جائے شیخ کامل کے موں سے جو بات نکلتی ہے وہ اس کی اپنی نیوتی اللہ کی طرف سے الکا کیا جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے الکا کیا جاتا ہے تو وہ نفع سے خالی نہیں ہوتی اس لئے ہر بات کو نوٹ کیا جائے گمان یہ رکھنا چاہئے کہ جو بات نکل لی ہے وہ شیخ کے وہ اللہ کے فضل سے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جب ایسی باتیں الکا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرتے ہیں اب شیخ کی محبت عجیب نعمت ہے شاعر کیا کہتا ہے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے شیخ کے ساتھ محبت شدت کی چاہیے یہ آرڈنری محبت نہیں ہے کہ بھئی سب کو ایک ہی بیعت تو کی ایک شیخ سے لیکن سب کو برابر یار وہ بھی شیخ ہے یہ بھی شیخ نہیں جس کو آپ نے اپنا ہاتھ دیا ہے اب یہی آپ کو لے کر چلے گا جس جس ٹینکی کے ساتھ آپ کا پائپ لگا پانی اسی سے ملنا ہے ہر ٹینکی سے آپ کو پانی نہیں ملنا ہاں بہت خوبصورت بھی ہوں گی اب آ کر کس لئے اس کو طلبِ صادق کہتے ہیں طلبِ صادق سے بیٹھیں گے بلکہ سچی طلب لے کر بیٹھیں گے تب کچھ ملتا ہے فرماتے ہیں کہ دیکھنے والی دو نظریں تھی ایک ابو جہل کی نظر تھی وہ بھی ایک نظر سے دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک محبت کی نظر سے صحابہ دیکھ رہے تھے تو جو محبت کی نظر صحابہ نے ڈالی اب دونوں دیکھنے والے ہیں لیکن جو طلب صحابہ میں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو صحابی بنا دی اور شیخ کی توجہ شیخ کی توجہ کے عبال لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کہ شیخ کسی پر خاص اپنی توجہ ڈالتے ہیں اور ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں نہیں شیخ کے لئے سب برابر ہیں جیسے ایک ماں کے لئے اولاد سب برابر ہوتی ہے ہاں لیکن ان کی اپنے اندر جو قوالٹی ہے اس سے کوئی آگے نکل جاتا ہے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے اس لئے شیخ سب پر توجہ ڈالتے ہیں یقصہ یقصہ توجہ ڈالتے ہیں لیکن یہ کہ اپنی کمی کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں عشق کی چوٹ شاعر کہتے ہیں عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سب پر یقصہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سب پر یقصہ ظرف کے فرض سے آواز بدل جاتی ہے یعنی سب کی طرف توجہ کی جاتی ہے شیخ کی کامل شیخ کسی کو یہ نہیں سمجھتا کہ یار یہ میرا مرید ایسا ہے یا اس کے مرتبے کی وجہ سے نہیں دیکھتا سب پر توجہ ڈالتی ہے ایک ہی جیسی لیکن اگر طلب کی وجہ سے وہ آواز بدل جیسی شاعر نے کہا کہ طلب جتنی ہوگی اس سے انسان کو فائدہ ہوگا آگے فرمایا طلب حق طلب حق ہے کہ محبت اور عدب طلب آیا ہے انسان محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ اور طلب کے ساتھ طلب کے ساتھ بیٹھے جتنی طلب کے ساتھ بیٹھے گا جیسے من طلبہ فقد وجہ دا جس نے طلب کی اس نے پا لیا اس لئے طلب کے ساتھ اور بالکل جو ہے وہ طلب کے ساتھ یہاں بیٹھیں اور محبت کے ساتھ تو انشاءاللہ اس میں جو ہے یہ راستہ آسان ہے اللہ تعالیٰ پھر وہ عطا کر دیتے ہیں جس کے لئے ہم آئیں اس کے ایک واقعہ ہے طلب سچی طلب کا واقعہ ہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جب شیخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بیت ہونے کے لئے آئے تو گھر کے دروازے پر آ کر ایک پیپر کے اندر ایک کاغذ کے اوپر دو اشار لکھ کر بیجے دیکھیں عدب کتنا ہے شیخ ابھی شیخ سے بیت نہیں ہوئے لیکن عدب سکھا رہے ہیں عدب دیکھے کتنا ہے آ کر ایک دو شیخ اشار لکھے حضرت کو باہر سے کاغذ بے لکھ کر اشار بیجے لکھا ہے آپ بادشاہ ہیں آپ بادشاہ ہیں کہ آپ کے محل پر کبوتر آ کر بیٹھے تو باز بن جاتا ہے آپ بادشاہ ہیں آپ کے محل پر کبوتر آ کر بیٹھے تو باز بن جاتا ہے ایک غریب موثاج آپ کے در پہ آیا ہے وہ اندر آ جائے یا وہی سے لوٹ جائے یہ اجازت مانگی اندر سے حضرت خویجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ کے اوپر دو فکریں لکھ کر بیجے ایک کاغذ کے اوپر دو فکریں لکھ کر بیجے کہتے ہیں انہوں نے جواب حضرت نے کیا دیا مرد حقیقت یعنی مرد حقیقت مرد حقیقت کو چاہیے کہ اندر آ جائے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے میرا ہمراض بن جائے مرد حقیقت کو چاہیے کہ اندر آ جائے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے میرا ہمراض بن جائے اگر یہ آدمی بے وکوف اور نادان ہے تو جس راستے سے آیا اسی راستے سے واپس چل آجیے یعنی اقل کی ضرورت ہے جب یہاں ہیں تو وہ اقل استعمال نہ کریں کہ شیخ کے لیے اس کے لیے کوئی کمزوریاں دیکھنے لی وہ اقل استعمال کریں کہ جس سے محبت بڑھیں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اسی محبت کا واقعہ ہے ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے کسی کام سے کہیں بیجا اور وہاں اس کام پہ گئے تو وہاں سے کافی مال و مطا ملا دیکھو شیخ کی محبت اس محبت کے بغیر کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں محبت نصیب فرمات اور سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمات اس کے بغیر یہ راستہ ناممکن ہے بلکہ اگر اس کی قدر نہ کریں تو انسان کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو فرمایا جب وہ واپسی پہ مال لے کر بہت سارا ملا اور راستے میں سرائے میں ایک ہوتل جس کو کہتے ہیں قیام کیا تو قیام کرتے دیکھے کچھ لوگ ہیں ایک شخص سے ملے ایک شخص سے ملے باتوں باتوں میں پتا چلا یہ تو حضرت خواجہ صاحب میرے پیر و مرشد کا مرید ہے وہاں سے آ رہا ہے اور حضرت پیر و مرشد نے ان کو حدیتاً اپنے جوتے پیش کیے کھڑاؤں ان کے جوتے انہوں نے دیئے جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے وہ جوتے دیکھے تو سارا مال سارا مال اس کو دے دیا اور وہ کھڑاؤں لے لی شیخ کے کہتے ہیں میرے شیخ کے کھڑاؤں ہیں محبت کا ہزار کی وہ سارا مال لے لیا سارا مال دے کر وہ کھڑاؤں خرید لی اور جب حضرت کے پاس تشریف لائے اور وہ کھڑاؤں وہاں اپنے محبت شیخ سے محبت کے عدا دیکھو سر پہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں جیسے ہی شیخ نے دیکھا کہ میرے کھڑاؤں سر پہ رکھے ہیں وہیں سینے سے لگایا اور پھر عطا کر دیا جو عطا کرتے ہیں دیکھو یہ محبت محبت کے بغیر یہ منزل ملنے والی نہیں ہے آخری بات عرض کرتا ہوں شیخ سے فیض اٹھانے کا آسان طریقہ کیا ہے اور پھر شیخ کے پاس جب آئیں تو دل کو صاف کر کے سچی توبہ کر کے فرماتے ہیں کہ جب آپ اس مجلس میں آ رہے ہیں اس جگہ پہ آ رہے ہیں جہاں سے اللہ ملے گا یہ اللہ والوں کی مجلس ہے یہاں سے اللہ ملے گا جیسے فرماتے ہیں کہ دل کو صاف کر کے ہیں توبہ کا غسل کر کے آئیں کیونکہ گندے برطن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا گندے برطن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا جب برطن صاف ہو عام دنیا کا آدمی اتنا سمجھتا ہے آپ دودھ والے کے پاس جائیں برطن گندہ ہو حالانکہ آپ پیسہ بھی دے رہے ہیں کہ بھئی اس میں دودھ ڈال دو وہ کہتا ہے نہیں بھئی میرے دودھ کی توہین ہے کہ پیسہ تو میں لول ہوں یہ کہ برطن گندہ ہے اس میں میرے دودھ کی توہین فرماتے ہیں دل کو صاف کر کے توبہ کا غسل کر کے شیخ کے پاس آئیں تو پھر دیکھیں کہ کس طرح خواہ لاکھ منتے کریں کہتے ہیں نا گندہ ہو تو دودھ نہیں ڈالتے بھلا گندے دل میں شیخ اللہ کی محبت کیسے ڈالے گا اللہ اپنی محبت اس دل میں کیسے ڈالیں گے کہتے ہیں خواہ لاکھ منتے کریں لیکن جب تک سچی توبہ کر کے شیخ کے پاس نہیں آئیں گے تو یہ فیض ملنے والا نہیں ایک بات اور کر کے تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں فنافی شیخ کا طریقہ کیا ہے فنافی شیخ کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنے شیخ کو کہ میرا شیخ بولتا کیسے میرا شیخ اٹھتا کیسے بیٹھتا کیسے اس کی ہر ادا کو دیکھیں جتنا وہ دیکھتا جائے گا اس کے اندر اس کی طلب پیدا ہوگی شیخ کو ہر ادا اس کی دیکھیں وہ کیسے بولتا ہے کیسے اٹھتا ہے کیسے بیٹھتا ہے کیونکہ شیخ اتباع سنت متبع سنت ہوتا ہے اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا جب ہم اس کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ویسے جو ہے سنت بھی عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں شیخ کی کامل محبت نصیب فرما دے تو اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں آج کی جو جو مجلس ہے اور اتنی قیمتی بابرکت مجلس ہے اس میں ہمیں پورا پورا فیض اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مجلس ہے